پی آئی اے کو فروخت کرنا کو یمارت بیچنے جیسا نہیں ہوتا انتخابات سے پہلے پی آئی اے دو حصوں میں تقسیم مالیتی مشیر سے مالیت کا تعیون کرائے بغیر ہی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل یعنی ایس آئی ایف سی نے قومی ائرلائن پی آئی اے کو دو اداروں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی جبکہ ادارے کے ذمہ 830 روپے کے واجبات نئی ہولڈنگ کمپنی منتقل کر دیے جائیں گے وزیر نشکاری فواد حسن فواد کا کہنا ہے کہ اصاسوں کے فروخت سے یہ واجبات ختم ہو جائیں گے آئندہ انتخابات سے پہلے وفاقی کابینہ پی آئی کے قلیدی آپریشنز کی فروخت کے لیے لیندین کی حقیقی موڈل کی منظوری دینے کے لیے تیار ہے اور وفاقی کابینہ آئندہ ہفتے ان کی منظوری دے گی جس پر تجارتی بینکوں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ دو سو اسی عرب روپے کے قرض کی ری پروفائلنگ روایتی اور اسلامی فنڈنگ سے کریں گے اور یہ دس سال کے میچیورٹی پیریٹ کے لیے بارہ فیضت کی شرعہ کے سود مفرد پر ہوگا باقی ماندہ واجبات کی یہ رقم پی آئی کے نشکاری اور بجٹ میں مختص کی جانے والی رقوم کے ذریعے سیٹل کی جائیں گی عالی سرکاری زرائے نے تجزی کی ہے کہ نگرہ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے مالیتی مشہوروں کے جانب سے مالیت کے تعیون میں کمزوریوں کے حوالے سے بہت کارامت سوال اٹھائے تھے اگرچہ بینکوں نے پی آئی کے قرض کی ری پروفائلنگ پر اتفاق تو کر لیا ہے لیکن اس حوالے سے انہوں نے اپنی تحریری رضا مندی تحال نہیں دی توقع ہے کہ پرائیوٹائزیشن کمیشن ایک مفاصل سمری کابینہ اجلاس کے سامنے ہندہ منگلی عبود تک پیش کرے گا جب اس نمائندین اس حوالے سے سوالات نشکاری کمیشن کے نگرہ وزیر فواد حسن فواد کو بھیجے اور ان سے مختلف معاملات پر دریافت کیا تو ان کا جواب تھا کہ ایس آئی ایف سی نے پی آئی کی دو حصوں میں تقسیم کی توسیق کر دی ہے جس کی تجویز مالیتی مشہور نے دی تھی ان کے مطابق ایس آئی ایف سی نے پی آئی کی مالیت کے دائیون کے لیے طریقہ کار کی منظوری دے دی ہے مالیت کے دائیون کا یہ طریقہ کار موزوں اوسط یعنی ویٹڈ ایوریج کی بنیاد پر ہوگا تاکہ پی آئی کی مالیت تک پہنچا جا سکے انہوں نے مزید بتایا کہ پی آئی کو فروق کرنا کوئی عمارت بیشنا جیسا نہیں ہوتا بلکہ یہ طریقہ کار ان چیزوں کو حتمی شکل دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ابتدائی مرحلے پر افشاہ نہیں کی جاتی اس کے بعد ریفرنس بینڈ کی طرح خراج کی جاتی ہے ایس آئی ایف سی کے سامنے یہ فارمولہ پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کی منظوری دے دی وفاقی کابینہ کی منظوری بھی سالیتگی کے تمام منصوبوں کے لیے حاصل کی جائے گی جس میں مالیت کے طریقہ کار کا تعیون کیا جائے گا ایک جمعہ پانچ سال کا بزنس پلان بھی دیا جائے گا اور یہ کہ ممکنہ خریداروں سے کتنی سرمایہ کاری کی توقع ہے اور کرزے کیسے برقرار رکھے جائیں گے ان سب چیزوں کو منظوری کے لیے کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت تمام واجبات کو اپنے خاتوں میں شامل نہیں کرے گی ملکہ ایک کمپنی کو منتقل کر دیے جائیں گے جس کا نام ہولڈ کو ہوگا جون جو اساسے فروقت ہوتے جائیں گے یہ واجبات ادا کیے جاتے رہیں گے بیرون ملکہ ساسے بچمول روزویلٹ ہوتل اور پیریس میں ایک ہوتل وغیرہ کو ڈیولپ کیا جائے گا اور کوئی بیرون ملکہ ساسا پی آئی کے کوزی کاروبار کے سعودے میں فروقت نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بیرون ملکہ ساسے بھی ہولڈ کو کو منتقل کر دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ خریدار پی آئی میں اپنی دلجسپی کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ فائننچل ایڈوائزر کو بھی اپنی دلجسپی کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سعودہ تیہ پا جائے مالیت کے شفاف تائیون کے بعد وفاقی کابینہ سے منظوری حاصل کی جائے گی